ایک زمانے میں پارسطان کی جادوی سرزمین میں آئیشہ نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ دور دور تک تمام شبوں میں سب سے خوبصورت اور مہروان شہزادی کے طور پر جانی جاتی تھی۔ آئیشہ کی آنکھیں سب سے زیادہ مسہور کن تھیں جو رات کے آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتی تھی اور اس کی آواز سب سے میٹھی گیٹ پرندوں کی طرح سریلی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے باوجود شہزادی آئیشہ اکثر تنہا محسوس کرتی تھی۔ وہ کسی ایسے شخص کی آرزو رکھتی تھی جو اسے سمجھے کوئی ایسا شخص جو اس کی دماغ کو اورانے والی عادات کی طریف کرے اور ایڈویچر اور ایکسپلوریشن کیلئے اس کی محبت کا اشتراک کرے۔ لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتنے ہی دوست محل میں آئے ان میں سے کوئی بھی اس کیلئے مناسب نہیں لگتا تھا۔ شہزادی آئیشہ کو اپنے دن بادشاہی کے چھپے کونوں کی کھوج میں گزارنے کی انوکی عادت تھی۔ وہ اکثر جادو بھرے جنگلوں میں گھومتی جنگل کی مخلوقات کے ساتھ گپ شپ کرتی اور فطرت کے حسن کو دیکھ کر حیران ہوتی۔ وہ تیر اندازی اور گھولے کی سواری میں بھی مہارت رکھتی تھی جس سے اس کی ریایہ حیران رہ جاتی تھی۔ ایک دن اپنی مہیم جوئی میں سے ایک کے دوران شہزادی آئیشہ جنگل کے دل میں چھپی ایک پرسرہ غار سے ٹھوکر کھا گئی۔ تجسس پیدا ہوا وہ احتیاط سے غار میں داخل ہوئی اس کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ اندر اسے ایک قدیم نظر آنے والی کتاب ایک پیٹسٹل پر پڑی ہوئی ملے۔ کتاب چمکتے ہوئے سونے میں جکلی ہوئی تھی اور قیمتی جواہرات سے مزین تھی۔ شہزادی آئیشہ جیسے ہی اسے چھونے کے لیے آگے بڑی تو کتاب اچانک جادوی روشنی سے چمک اٹھی اور اس کے صفحات پر الفاظ ایسے نمودار ہوئے جیسے کسی نادیدہ ہاتھ سے۔ الفاظ نے ایک طاقتور جادو کی بات کی جو اس کی زندگی میں سچی محبت لاسکتی ہے جس نے اسے تلاش کرنے کی حمد کی۔ حیرت زدہ شہزادی آئیشہ نے پڑھا یہ سیکھ کر کے جادو کو چالو کرنے کے لیے اسے کاموں کی ایک سیریز کو انجام دینے کی ضرورت ہے جو اس کی حمد، مہربانی اور دانشمندی کا امتحان لے۔ اپنی سچی محبت کو پانے کیلئے پورازم شہزادی آئیشہ نے جادوی کتاب میں بیان کردہ جستجو کا آغاز کیا۔ اس نے چیلنجوں کا سامنا کیا جنہوں نے اس کی بہادری کا امتحان لیا اپنی مہربانی سے ضرورت مندوں کی مدد کی اور ان پہلیوں کو حل کیا جن کیلئے اس کی تیز اپل کی ضرورت تھی۔ جب اس نے بادشاہی کا سفر کیا شہزادی کی تلاش کی بات دور دور تک پھیل گئی اس نے ان سب کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لی لیا جنہوں نے اس کی بہادری اور عظم کے بارے میں سنا تھا۔ زندگی کے تمام شبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کی خوشی کا اظہار کیا اس امید پر کہ وہ اپنا سچا پیار تلاش کرنے میں کامیام ہو جائے گی۔ آخر اخری کام مکمل کرنے کے بعد شہزادی آئیشہ نے خود کو سنہری روشنی میں نہائے ہوئے ایک کلیرنگ میں کھڑا پایا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ایک چمکتا ہوا پورٹل نمودار ہوا جو جادو کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ ایک گہرا سانس لے کر آس نے پورٹل پر قدم رکھا اس بات کا یقین نہیں تھا کہ دوسری طرف اس کا کیا انتظار ہے۔ جب وہ اگری تو شہزادی آئیشہ نے اپنے آپ کو ایک دلکش باغ میں پایا جو ہر رنگ کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ باغ کے بیچ میں ایک خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا اس کی آنکھیں گرم جوشی اور مہربانی سے چمک رہی تھی۔ شہزادی آئیشہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا میں شہزادہ زین ہوں اور میں نے اپنے ایک سچے پیار کی تلاش میں دور دراز مرک سے سفر کیا ہے۔ شہزادی آئیشہ کا دل خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی جستجور سے اپنے ساتھی تک لے گئی ہے۔ شہزادی آئیشہ اور شہزادہ زین لازم و محظوم تھے پاسطان کے اجائبات کو ایک ساتھ تلاش کر رہے تھے اور بادشاہی پر حکمت اور شفقت کے ساتھ حکومت کر رہے تھے۔ ان کی محبت کی کہانی افسانوی چیز بن گئی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور جب وہ ایک دوسوے کے ساتھ کھڑے تھے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے شہزادی آئیشہ جانتی تھی کہ آخرکار اس نے اسے خوشی سے پایا۔